بلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میں ہی تو سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی ہم کر رہے تھے ناشتہ بھی ہے صبح کا ٹائم ہزبر جھوڑ کے ہیں بچوں کو سکول آج ویدر جو ہے تھوڑا سر رینی ہوا ہے اور ونڈی بھی ہے تو ہم ناشتہ کر رہے تھے اس کے بعد اب میں بنانے والی ہوا چائنیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپیز تو سب سے پہلے میں نے جو ہیں ساری ویڈیز لے لی ہیں ان کو کر لیا ہے کٹ اور اس ویڈیو کو میں نے تیسی دفعہ میں ایڈیٹ کرنے لگی ہوں اور کل بھی میں نے اس کو دو دفعہ ایڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر میرے بچے جو ہیں وہ سو کے اٹھ کے تھے اور انہوں نے شور مچا دیا تھا اور دوسری بار جب میں اس کو ایڈیٹ کرنے لگی تو وہ میری بیٹی کے آگے تھے کاری صاحب انہوں نے اسے سپارا پڑھانا تھا تو پھر میں بیزی ہو گئی تھی اور اب میں تیسی دفعہ اس کو ایڈیٹ راج کرنے لگی ہوں ساری ویڈیز کو میں پہلے ریڈی کر لوں گی تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج چائنیز ریسپی جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں نے بہت سی اپنی فرینڈز کی ریسپیز دیکھی ہیں بہت ایزی اور بہت اچھی ریسپیز ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے میں بناتی ہوں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور ہر ایک کا پکانے کا اپنا طریقہ ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے پکاتا ہے تو جس طرح میں پاکستان میں ہم لوگ چائنیز بناتے تھے اور یہاں بھی میں اسی طرح بناتی ہوں بہت سی اپنے اور ایزی ریسپی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں آج بنانے والی ہوں چائنیز رائز اور ساتھ میں بنانے والی ہوں چیکن چیلی تو سب سے پہلے تو میں رائز کی تیاری کر رہی ہوں سب سبزیاں اور چیکن وغیرہ کو ریڈی کر کے تو میں رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ساری ویڈیز گاجریں اور میں نے لیے ہیں گرین انین اور ساتھ میں تری طرح کی میں نے لیے ہیں پیپر تری کلر میں اور ہاف جو ہے میں وہ فریز کرنے والی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گی میرے پاس اتنے چاول نہیں ہے چاول میں نے اپنے روٹین کے مطابق لیے ہیں تین کپ تو تین کپ ہی میں بناوں گی تو یہ بہت زیادہ ہیں تو میں ہاف جو ہے میں نے ہر پیپر کے چار حصے کیے ہیں مطلب کہ میں نے ہاف پیپر جو ہے چاولوں میں ایڈ کرنی ہے اور ہاف پیپر جو ہے وہ میں نے فریزنگ میں فریز کر دینی ہے کٹ کر کے ہی فریز کروں گی تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پلیز سسکرائب کردے میرے چینل کو تو اس سے آپ کو نئی ریسپی اور نئی ویڈیوز مل جائے کریں گی جب بھی آپ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فائنڈ نہیں کرنا پڑے گا یوٹیوب پہ تو یہ اب جو ہیں میں نے آدھی کٹ لی ہے سبزیاں اور آدھی جو ہیں وہ میں نے فریزنگ والے بیک کے اوپر انڈی ہیں اس کو بھی میں کٹ کر کے ہی فریز کروں گی ایسے فریز نہیں کروں گی پھر نیکس ٹائم جب مجھے چاہیے ہوگا تو پھر میں یوز کر لوں گی تو یہ اب میں نے ساری جو ویڈی ہیں ان کو کٹ کے اور جو وائٹ انڈیان کا پارٹ ہے اس کو میں نے لگ کر لیا اور جو گرین ہے اس کو میں بعد میں چاولوں میں ایڈ کروں گی اوپر سے دم پہ جب رکھیں گے تو یہ میں نے جو وائٹ پارٹ تھا اس کو اچھے سے کٹ کر لیا تھوڑا سا اس میں گرین بھی میں نے ایڈ کیا اور اس فیڈیس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ ان کو میں نے پہلی واش نہیں کیا تو کٹ کر کے ان کو باسکٹ میں میں واش کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور جو گاجرے ہیں اس باسکٹ میں میں اس کو اپنی ٹوکری میں واش کر لوں گی اور جو اس میں میں اپنی گاجرے کدوکش کروں گی گاجروں کو میں نے پہلے ہی واش کر لیا واش کر کے میں لے کے آئی ہوں اور میں نے اس میں رکھ دیا اب آپ سوچیں گے کہ میں کدوکش کیوں کر رہی ہوں تو میرے بچے گاجرے پسند نہیں کرتے اور وہ جب بھی موں میں آتی ہیں تو پھر نکال دیتے ہیں تو اسی لیے میں اسے کدوکش کر رہی ہوں کہ جب وہ چاولوں میں مکس ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک ٹپی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پھر بچے جو ہیں وہ رائس میں جو گاجر ہیں یا پاستا میں یا نودلز جو بھی بنا رہے ہیں اس میں گاجریں پھر بچے کھا لیتے ہیں اس طریقے سے تو سب ماں کو ایسے ٹرک خود باہدی آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو کہ انہیں کیا پسند ہے کہ آنے انہیں ویژیز کس طرح سے کھلائی جائیں تو خود انہیں یہ ٹرک آ جاتے ہیں تو اب میں تینوں گاجروں کو میں نے گدوکش کر لیا میرے پاس جو ہے گریٹر الیکٹرک بھی ہے لیکن جب مجھے وہ گاجر کا حلوہ یا مولی کے پراتھے علماری میں تو میں اسے پہلے ووش کروں گی پھر میں اسے تین گاجروں کو کدوکش کروں گی اور دوبارہ پھر اسے ووش کر کے پھر اسے ڈرائی کر کے علماری میں رکھوں گی تو اس سے بہتر میں نے سوچا کہ میں ہاتھ سے ہی جلی سے یہ کر لیتی ہوں کدوکش تو یہ میرے پاس چھوٹا سا ہاتھ والا بھی گریٹر ہے تو میں نے اس سے اس کو کٹ کر لیا تو اب یہ جو گرین والا پارٹ ہے اس کو میں الگ سے کٹ کر رکھ دوں گی کیونکہ یہ چاہیے بعد میں تو آپ لوگ سوچ ہو گئے میں ویڈیز کو اس طرح کیوں کٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس جو ویڈی والا میرا بورٹ تھا کٹنگ بورٹ وہ مجھ سے ٹوٹ کے آئے تو یہاں پہ مجھے کٹ بھی لگ چکے آپ دیکھیں گے میرے ہاتھ پہ اگلے سٹیپ میں چاولوں کے لئے چکن کٹ کر رہی ہوں تو جولین طریقے سے لمبے لمبا سا کٹ کر رہی ہوں پتلا پتلا سا چاولوں کے لئے اور جو میں کیوب کٹ کروں گی وہ میں کٹ رکھا ہے یہ شیشے کا ہے اس میں میٹ کٹ کرتی ہوں میرا دوسرا تھا یہ کیوب کٹ کر لی ہے اور یہ جولین میں کٹ کر لی ہے اب یہ جو کیوب ہیں اس کو میں میرینیٹ کر پہلے سے رکھ دوں گی بلیک پیپر میں ایٹ کی ہے سالٹ ایٹ کی ہے اپنے ٹیسٹ کے نے اس میں ویڈیو میں نہیں آیا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں سب سے پہلے چاولوں کی تیاری کروں کی چاولوں کو ٹھوڑا ٹائم لگے گا تو لسن اندرک میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ میں چکن کیوب میں دو لے لی ہیں یہ میں فریج میں رکھ ہوتے ہیں پھر یہ زیادہ دیر تک چل جاتے ہیں تو چونکہ میں ویسے تو یوز نہیں کرتی چند ہی چیزوں میں یوز کرتی ہوں میں چکن ڈال دی ہے چکن میں بلیک پیپر اور سولٹ ایٹ کر دوں گی اور یہ دو چکن کیوب میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مائکرو ٹی سپون بلیک پیپر ڈال دی لیکن اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہمیشہ ڈال ساری ویجی میں دھو کے رکھ لی تھی وہ بھی میں ایٹ کر دیا جب چکن ہو گیا تھا پھر میں ایٹ کی ہے اور جب اچھے سے اس کو سوتے کر لی تیز آنچ پر فل چولا جو ہے وہ میرا بلکل جو ہے وہ ہائی فلیم پہ ہے اب میں اس کو اس میں وہ بھی ایٹ کر دیا جو میں گرم کیا تھا چکن کیوبز اور ساتھ میں بلیک پیپر اور نمک تو اور ایٹ کروں گی میں تھوڑا سا چکھنے کے بعد پانی میں کیونکہ جو میرے چکن کیوبز ہیں تو وہ بھی سالٹیڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی نمک اور بلیک پیپر ہوتا ہے اور اب ایک سائٹ پہ میں ایگ رکھ دوں گی اور یہاں میں سب سے کہنا چاہتی ہوں جو نئے ہیں پلیز سسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ کریں تو لائک کریں اور کمنٹ کر ضرور بتایا کریں مجھے کیونکہ میں ضرور آپ کی کمنٹ کا ویڈ کرتی ہوں جیسے کمنٹ آتے میں فورا سے رپلائے بھی کرتی ہوں تو یہ اگ جو ہے میں ایک سائٹ پہ رکھ دیا اور اس کو کرمبل کر کے میں بنا لینا اچھے سے کیونکہ چاولوں میں اچھا سا ٹوٹا چھوٹا چھوٹا سا بائٹ میں آئے چھیکن کی طرح تو مزے کا لگتا ہے تو اس کو یہ کرمبل ہو گیا اچھے سے بن گیا ہے تو میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی اور جو گرین انین ہیں ہمیشہ آپ ساری چیزیں جو ایڈ کرنی ہیں وہ ساتھ ساتھ میری رکھیں گے تو یاد رہتا ہے نہیں تو سم ٹائم تو ہوتا ہے کہ میں بھولی جاتی ہوں اب یہ میں نے سویا سوس ایڈ کر دیا تو ساتھ میں رائس میں نہیں کرتی سالٹ اس میں کم تھا میں ایڈ کی ہے تھوڑا سا بلیک پیپر کا لوگ پہلے سے الگ چاول بوئل کر اور ساری چیزیں الگ سے کر رکھتے لیکن میں اس طرح یخنی والے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اچھا سا رائس میں ویڈی کا چکن کا فلیور آ جاتا ہے تو مجھے اسی طرح سے اچھے لگتے اب ایک پہلے میں میں لے لیا تھوڑا سا آلی ویڈ اور جو چکن کو میں میرینیٹ کیا تھا تقریبا وہ آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ ہو چکی اسے میرینیٹ ہوئے ہوئے تو اب میں اسے کرنے والی ہوں فرائی یہ پہلے تھوڑا سا میں نے آئل چیک کیا اب میں اس کو فرائی کر لوں گی تو یہ میں اس کو ایک پنچ جو ہے پہلے فرائی کر لوں گی اچھے سے اس کو ہم نے کر نا ہے کر سا براؤن لو فلیم پہ کر نا ہے میں نے اس کو لو فلیم پہ رکھا ہے کہ یہ ایک سائٹ سے بہت زیادہ لال ہو کے اندر سے کچھا نا رہ چکن بول لس جلدی سے ہو جائے گا لیکن پھر بھی کیونکہ اس میں کون فلور ہے تو یہ جلدی سے چپکنے لگ جائے گا پہن کے ساتھ تو یہ چاول ہو چکے تھے میں نے گرین انین اور ساتھ میں جو انڈا تھا وہ اوپر ڈال کے چاولوں کو لگا دیا ہے سائٹ سے دوسری سائٹ سے بھی ہو جائے گا تو یہ ساتھ پہن کے چپک جائے گا تو یہ ایک بچ تیار ہو گیا اگلا میں نے ایڈ کر دیا تو یہ اب اگلا بھی ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن چیلی کی ریسپی وہ بہت ایزی آپ نے پین میں لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا آپ نے پیاز جو کہ ہاف پیاز میں نے لیا تھا کچھ لوگ پیاز نہیں بھی ایڈ کرتے لیکن مجھے اس کا فلیور اچھا لگتا اور ساتھ میں لسن ادرگ تھوڑا سے اس کو کرنے آپ نے سوتے اس کے بعد یہ دس تقریباً آٹھ سے دس چھلی تھی جن کو میں نے کٹ کے تو ان کے بیچ نکال کے انہیں میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور بیچ میں ٹک لگا کے تو اس کے بیچ بھی نکال لیے تھے تو اب ساتھ میں میں اس کو کرنے والی ہوں اس میں میں چکن ایٹ کر دیا بلیک ایٹ کر دوں گی چلی اور بس یہ اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک چمج ڈالنا ہے کون فلور اور یہ اچھا سا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا چکن چلی بہت جھٹ پر بہت 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 ہی ریسپی ہے مجھے بہت پسند ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کر کے بتائی گا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ایک چمل بھر کس ایٹ کر اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سرف کر کے میں کس طرح سے کیا یہ میں پلیٹ کیا پیالی میں رائس لے اور اور یہ تھوڑی سی ویڈیو میری الٹی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کس طرح سے یہ اور یہ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کرنا تھا شیئر ایک اس کو ملا تھا گفت اس نے سپارے کا دو پیج ہتم کی ہے تو اس کے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ